حضب اللہ عمر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وزیم کرو کے دوستو اسلام علیکم دوستو روسیا کے صدر ولادی میر پیوٹن ایک ایسے قابل اور طاقتور انسان ہے جنہوں نے اکیلے ہی امریکہ کے ساتھ ساتھ پورے نیٹو گروپ کا مقابلہ کیا بلکہ آپ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ناصر مقابلہ کیا بلکہ اس مقابلے میں ان سارے ممالک کو کڑی شکاست بھی دے دی اور شکاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے میڈیا سرویسز سے لگ بھگ یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ رسیہ اور یوکرائن کی جنگ میں رسیہ آل ریڈی جیت چکا ہے اور آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ بہت جالدی ہم لوگ دیکھیں گے کہ یا تو یوکرائن کی فوج افیشلی سرنڈر کر چکی ہوگی یا پھر یوکرائن کے صدر زلنرز کی ہم لوگوں کو سمجھوتے کے لیے ٹیبل پر دکھائی دیں گے یا پھر اس طرح کا کوئی اور بھی کام ہو سکتا ہے جو دراصل افیشلی اس بات کا اعلان ہوگا کہ رسیہ نے جنگ جیت چکا ہے مگر دوستو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ جو جنگ چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے اب ایک بار پھر سے پچھلے کوش دنوں سے ولادی میر پیوٹن پوری دنیا کے اندر خبروں میں آگیا اور خبروں میں آنے کی وجہ ہے ان کے کچھ ایسے فیصلے ان کی کچھ ایسی ایکٹیوٹیز اور ان کے کچھ ایسے کام جو اسرائیل اور فلسطین کے اس جنگ کو تبدیل تو کاری سکتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے نقشے کو اور اس دنیا کو بھی پوری طرح سے بدل سکتے ہیں تو پچھلے ایک دو دن سے کچھ ایسے فوٹوز اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو نہ صرف پوری طرح سے علاقہ رکھ دیا بلکہ وہ درد دیا کہ جو ان لوگوں شاید پچھلے کئی سالوں میں نہیں ملا ہوگا دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب ریشیا اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ کی طرف سے لگاتار پوری دنیا میں ریشیا کے خلاف اس طرح ایک محول تیار کیا گیا تھا تاکہ جل سے جل ریشیا پر پوری دنیا میں پابندیاں لگائی جا سکیں بلکہ ہی طرح جیسے کہ ناردھ کوریا یا پھر کچھ ہاتھ تک ایران پر لگائی گئی تھی حد تو تب ہو گئی کہ جب ولادی میور پیوٹن کے خلاف ایرسٹ ورینٹی نے کلوا دیا گیا یہ دراصل امریکہ کے ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے ذریعے سے وہ پیوٹن کو بھی بلکل اسی طرح سے آنڈل کرنا چاہتا تھا جس طرح سے اس نے کسی دور میں عراق کے صدام یا پھر لیبیا کے خلافی کو کیا تھا تو اب امریکہ کے اس قدم کی وجہ سے اب ولادی میور پیوٹن نے اپنے ملک رشیا سے بہر نکلنا ہی باندھ کر دیا تھا کیونکہ نہ صرف پیوٹن کو بلکہ پوری دنیا پتا تھا کہ اس ورینٹ کی وجہ سے جیسے ہی ولادی میور پیوٹن دنیا کے کسی اور ملک میں پہنچیں گے ان کو فورا ناریسٹ کر لیا جائے گا اور پھر امریکہ اور اس کے دوست ممالک اپنے سب سے بڑے دشمن پیوٹن کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ مجھے آپ لوگوں کو بتانے ہی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ بس اتنا سمجھیں کہ یوکرائن رشیا وار شروع ان ایک بعد پیوٹن نے صرف پانچے ممالک کا ہی دورہ کیا اور وہ بھی سارے ممالک وہ ہیں جو کسی دور میں رشیا کا ہی مطلب ہے کہ یو ایس آئی آر کا حصہ ہوا کرتے تھے یو ایس آئی آر کا حصہ ہوا کرتے تھے اور آج بھی پیوٹن کے سارے ممالک ساتھ بہت چت سے تعلقات ہیں مثال کے طور پر بیلاروس، کرگستان، کذاکستان یا اس طرح کے دوسرے ممالک اور ان کو چھوڑ کر پیوٹن کی طرف سے صرف سے دو ممالک کا ہی دورہ کیا گیا تھا اور ان میں سے ایک تھا چائنہ جبکہ دوسرا تھا ایران آپ ظاہرہ یہ دونوں ملک تو خود امریکہ کے سب سے بڑے دشمن مانے جاتے ہیں اسی لئے پیوٹن کو پتا تھا کہ یہاں پر جانے پر کوئی خطرہ نہیں مگر جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو شروع میں بتایا کہ رشیہ اور یوکرائن کی جنگ شروع ہونے کے بعد لگ بگ سارے میڈیا سورسے سے یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ رشیہ پورے طریقے جنگ کو جیت چکا ہے اور بس جیت کا اعلان ہونا ہی باقی ہے تو اب رشیہ کے صدر پیوٹن بھی دوسرے رنگ میں نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کے باقی سارے ممالک کا دورہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ اس طرح سے وہ امریکہ سے بدلہ لے کر اس کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں اور دورہ کرنے کے لئے ولاد میر پیوٹن کی لسٹ میں سب سے پہلا نمبر آیا یو اے ای اور سعودی عرب جیسے عرب ممالک کا ویسے تو یہ دورہ ہو رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں کافی بڑی بات ہے کیونکہ جب سے ارسٹ ورن جاری ہوا تھا کسی ایسے ملک میں پیوٹن پہلی بار جا رہے تھے مگر حد تو تاب ہو گئی اور پوری دنیا کے میڈیا میں کو رام دوست وقت مچا کہ جب یو اے ای اور سعودی عرب جیسے ملکوں کے پیوٹن کے استقبال کے ویڈیوز اور فوٹوز پوری دنیا میں وائرل ہونا شروع ہو گئی دراصل یہ ایک ایسا استقبال تھا کہ جس کی امید کسی نے بھی نہیں کی تھی بلکہ میڈیا رپورٹس میں تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں کی تاریخ میں یو اے ای کے اندر دنیا کہ کسی بھی حکمران کا اتنا شاندار اور گرم جوشن کے ساتھ استقبال ہوا ہی نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ آخر پیوٹن کا اتنا بڑا اور شاندار استقبال کیوں کیا گیا اور وہ بھی دو ایسے عرب ممالک جن کو ہمیشہ سے ہی امریکہ کا دوست مانا جاتا ہے جبکہ یاد رہے کہ آج سے صرف کچھ مہینے پہلے تک تو صرف چاند ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے زیادہ تر ممالک نہ تو خود چاہتے تھے کہ پیوٹن ان کے آئے اور نہ ہی پیوٹن خود وہاں جا رہے تھے کیونکہ ان سارے ممالک کو ڈر تھا کہ اگر پیوٹن یہاں پر آئیں گے تو امریکہ ایک طرح سے سرس ایکشن ہوگا تو فیلال اب جو ہم لوگوں کو یو اے ای اور سعودی عرب جیسے ممالک میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ دراصل پچھلے ایک لمبے وقت سے ان سارے عرب ممالک کے حکومتوں پر ان کی عام عوام کی طرف سے بڑا پریشر پڑتا جا رہا ہے اور ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی امریکہ ان کی ایک نہ سننے کے لئے تیار نہیں ایک وقت پر تو ایسا بھی لگا کہ امریکہ نے ان سارے ممالک کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی بلکہ وہ تو ان کو پوری طرح سے اگنور کر رہا ہے اور اس چیز کا نتیجہ تھا کہ عرب ممالک نے پہلے تو چینہ سے رب تکیا اور باقیدہ وہاں پر یہ سارے لوگ پہنچے مگر بعد میں چینہ نے بھی وہ سب کچھ کیا کہ جیس کی امید کی جا رہی تھی بلکہ وہ تو بلکل نیوٹرل رہا اسی لئے آپ فائنلی ریشیا سے عرب ممالک کی نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں اور اس طرح اس کا استقبال کر کے انہوں نے کھلے طور پر امریکہ اسرائیل کو بڑا اشارہ دیا ہے اور تو اور ولادی میرپیوٹن جب یو اے کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے ٹیبل پر میڈیا سے ہم نے یہ بات بھی کلیر کر دی کہ چاند دن بڑے مددوں کے اوپر ہم لوگوں کے بات چیت ہونے والی ہے اس میں ایک مددہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ پورا تنازیہ بھی ہے انڈسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ان دونوں عرب ممالک کے دورے کے فوراں بات ملا دی میرپیوٹن کے طرف سے ایران کو بھی ہوسٹ کیا جا رہا ہے مطلب ایران کے لیڈر ریشیا پہنچیں گے اور وہاں ان پر ان لوگوں کے درمیان ملاقات ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ جیو پولیٹیکس کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کا اب یہی کہنا ہے کہ ہو نہ ہو اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ضرور چاڑ رہا ہے اور میڈل اسٹ اور رشیا کے بیچ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ ضرور پک رہا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے بات صرف یہی نہیں ختم ہوتی بلکہ کچھ وقت پہلے تو رشیا ایک طرف سے اسرائیل کو ایک ایسی وارننگ دی گئی تھی کہ جیس کے جیسے کافی حال چل مچ گئی تھی اور وہ وارننگ تھی شام سے ریلیٹڈ جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹس کیا ہو گئے جیسے ہی اماس اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی تب اسرائیل کے خلاف اور بھی کئی طرح سے ماز کھول گئے تھے جیس میں سے ایک تو لبنان میں موجود حزباللہ کی طرف سے تھا ایک یمن محوسیوں کی طرف سے تھا جبکہ ایک ماز شام اور عراق کے علاقے موجود ان لڑاکوں کی طرف سے بھی جن کو ایران کا پراکسی مانا جاتا ہے مگر شام اور عراق میں موجود ان لڑاکوں نے اسرائیل کو ڈریک ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان سارے اڈوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا جو امریکہ کے شام یا پھر عراق کے علاقے میں موجود ہیں ان لوگوں کی طرف سے بلکل شروعاتی دنوں میں ہی لگاتار ایک کے بعد ایک امریکی اڈوں کے اوپر کوئی اٹیک کیے گئے مگر امریکہ نے بلکل بھی رسپونس نہیں کیا تھا اگر تھوڑا بہت کیا بھی تھا تو وہ صرف اور صرف دنیا کے سامنے اپنا بھرم بچانے کے لئے کیا ہے مثال کے طور پر سو میں سے بلکل پانچ پرسنٹ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے شروعاتی دنوں میں شام یا اس طرح کے علاقوں میں سٹرائک وغیرہ دیکھی گئی تھی لیکن امریکہ نے نہ صرف خموش رہا بلکہ بار بار اس نے اسرائیل کو بھی کنٹرول کرنے کوشش کی تھی اور یہ صلاح دی تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا ہے انہیں علاقوں میں بلکل بھی کاروائی کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ اور امریکہ جو اس طرح سے بلکل خموش بیٹھا تھا یہ صرف اور سے رشیہ کی وجہ سے تھا کیونکہ رشیہ کے بھی شام جیسے ساری علاقوں میں اڈے موجود ہیں تو سارے وال یہ ہے کہ امریکہ اور رشیہ جیسے موالک ان ساری علاقوں میں اڈے کیا کر رہے ہیں تو یہ سب کوئی جاننے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں دراصل جس طرح سے کسی دور میں عراق یا پھر لیبیا جیسی حکومتوں کا تختہ الٹا گیا تو بلکل اسی طرح کسی دور میں شام کے صدر بشیر الاسد کی حکومت کا بھی تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی بلکہ کافی حد تک امریکہ اور اس کے ساتھ یہ چیز میں کامیاب بھی ہو گئے تھے تو امریکن فوج کی مدد سے شام کے جو بھاگی تو انہوں نے بڑی تیزی ایک ساتھ اسد گورنمنٹ کے خلاف کروائی کی اور طاقت بنانا شروع کر دی لاک بچ بشیر الاسد کی شام سے گورنمنٹ جان نہیں والی تھی مگر آخری واقت میں اس جنگ میں انٹری ہوئی رشیہ کی اور رشیہ کے اس جنگ میں کودتے ہی جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا تو بشیر الاسد کی گورنمنٹ کی جو فوج تھی اب اس نے نہ صرف اپنے پرانے سارے علاقوں کو واپس لینا شروع کر دی بلکہ اپنے آپ کو کافی حد تک سٹیبل بھی کر لیا اور تب سے لے کر آج تک لگتار شام میں جو بشیر الاسد کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں رشیہ کا اور کوچھا تک ایران کا بھی ہاتھ ہے شام میں جنگ بندی تو ایک لمبے وقت سے ہو چکے مگر امریکہ اور رشیہ کی وہ فوج کے جو جنگ لڑ رہی تھی ان کے اڈے آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو اسرائیل فلسطین کی اس جنگ میں امریکہ سب سے زیادہ ڈرہ رہی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ زیادہ نہ پھیلے اور ایک ریجنل وار میں نہ بدل جائے تو وہیں دوسری طرف ہماس یا اس طرح کے جتنے بھی ساتھی گروپین کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جنگ پھیل جائے اور ایک ریجنل وار میں بدل جائے اور ایران جو اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں کھل کر نہیں کود رہا اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کیونکہ ایران کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس جنگ میں کودنے کے بعد نہ قیلہ رہ جاؤں زیر ہے کہ اگر ایران کودے گا تو امریکہ اور اس کے ساتھی تو اسرائیل کی طرف کوئی دی جائیں گے لیکن اگر ایران کی طرف سے اس جنگ میں کوئی بھی نیا نہیں آیا ہے تو ایران کا ہار ہار نہ تائے ہو جائے گا مگر اگر یہ جنگ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے بیٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور ان لوگوں پیچھے رشیہ آ کر کھڑا ہو جائے تو زیر ہے پھر مجھے بتانے ضرورت نہیں ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہوگا تو جیسے دمکی کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ دمکی بھی درہ سے رشیہ کی طرف سے اسی چیز سے ریلٹ جب اسرائیل کی طرف سے سیریا کے علاقے پر کوئی سٹرائک وغیرہ کی گئی تھی تو رشیہ ایک طرف سے دمکی دے تو یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل یہ جو کچھ بھی کر رہے اس کے لئے خطرناک ہو گا کیونکہ جو شام ہے وہ ہمارا دوست اور اسرائیل کے شام پر اس طرح سے سٹرائک کرنے سے یہ جانگے ایک ریجنل وار میں بدل جائے گی تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ولادمیر پیوٹر مجدل اس ممالک کے بیچ جو کچھ بھی چاڑ رہے یا میڈیا میں کافی خبروں میں رہے گا فیلال آج یہ اپنی اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں دوستو آج امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسندے اگر پسندے اگر پسندے اگر پسندے اگر رشانت کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایک لازمی تو بھائیے خوش رہے بات رہیے اللہ حافظ